آپ کو ردیف عمر کہا جاتا ہے جب کبھی صحابہ کرام کوئی بات حضرت عمر کی بارگاہ ہمیں پیش نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا جاتا تھا اور پھر حضرت علی المرتضی سے جو ان کا تعلق محبت ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ شہادت کے وقت دونوں شہزادے حضرت علی المرتضی کے دے رہے ہیں پیرا اور جب بلوائیوں نے کہا آئیں نماز پڑھائیں امامت کرائیں نا جی نا اس سے پہلے اس سے پہلے سیدنا علی المرتضی کو جب شہزادوں نے کہا جی انہوں نے گھیرا ڈال لیا ہے سارا تو حضرت علی خود نکلے ہیں آپ کے آگے آگے امام حسن ہیں عبداللہ بن عمر ان کے آگے چل رہے ہیں سیدنا علی المرتضی نے گھر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا امامہ شریف پہنا پھر حضرت علی السلام کی تلوار مبارک جو تھی اس کو اپنے گلے میں ہمائل کیا پھر وہاں پہ گئے اور آپ نے تلوار چلائی اور پھر اندر حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے جا کے کہا امیر الموبنین آپ خلیفہ راشد ہیں آپ حکم کریں ہم ابھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے کہا کہ آپ میرے ہم درد ہیں آپ کی مربانی ہے مجھے پتہ آپ میرے بھائی ہیں لیکن میں اس سرزمین کو رنگی نہیں کرنا چاہتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جب یہ گئے ہیں تو بلوائیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں بعد میں آپ نے فرمایا امیر المومنین محسور ہوں اور علی تمہیں نماز پڑھائیں جماعت کے ساتھ میں اکیلہ نماز پڑھوں گا اور پھر ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط کی حضرت عمر نے اس کے اوپر عمارت کھڑی کی دیوارے بنائیں چھت ڈالی حضرت عثمان نے اور پھر اس میں دیکھیں جب اسلامی ریاست پھیل گئی تو اس کے لیے پالیسیوں کی ضرورت تھی معاشی کیونکہ جب تک معاشی نظم و نسک بہتر نہ ہو سلطنت بلکل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور نظام خراب ہو جاتا ہے آپ حسن ترتیب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان یعنی اٹھالی پچاس لاکھ مربع میل تک سلطنت پھیل جائے اس کا معاشی نظم کوئی آسان کام ہے کئی بڑے آزموں تک کئی بڑے آزموں تک اور پھر دلچسپ بات ایک اور کہ جب حق اور باطل میں خلط مبحث ہوا اور کلمہ گو بن کر بلوائیوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی صفو میں گھس کر حملہ کرنا چاہا تو حضرت علی المرتضی کا جو وہ سٹیپ تھا کہ یہ خرجی اور ناسبی جو ہیں ان کے درمیان حد فاصل سبائی سبائی تھے ان کے درمیان حد فاصل حضرت علی کے فیصلے نے کی آپ نے ان کے خلاف جنگیں لڑی اور انہی کی برکت سے ضرب آزم ہے اور اس طرح رد الفساد ہے آپ ریشن ہم کامیاب ہوئے ہیں ورنہ اسلام کا نام لے کر اتنے سادشی آئے ہیں جو مسلمان بن کر کئی کئی سال مسلمان بن کر نمازیں پڑھاتے رہے تو یہ وہ اصول ہیں جو خلافت راشدہ سے ہٹ کر اب پھر حضرت علی حضرت امام حسن جو انہوں نے صلح کی تو یہ پورے کا پورا خلافت راشدہ ایک ہمارا منٹور ہے ایک منشور ہے ایک چارٹر ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی سوچے گا امام حسن کی دانش پہ بھی قربان جائے یہ ینگ آدمی اتنا دانا اتنا دانش من اتنا دانش ور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا تھی جو پیش گوئی تھی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا اس کے ذریعے سے صلح کرائے گا اتحاد امت کروا دیا اتحاد امت اور آپ کو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یا آر المومنین کہ آپ مومنوں کے لیے شرمندگی کا بیعث ہیں صلح کر لیا ہے جنگ نہیں کی تو آپ فرماتے ال آر و خیر و من النار ٹھیک کہ تم مجھے شرمندگی کی بات کرتے ہو میں نے اتحاد کی بات کی ہے یہ زیادہ بہتر ہے اچھا جی سخی آپ کا سبجیکٹ ہے اپنا ڈاکٹر اکیل صاحب یعنی وظیفے جو تھے پہلے وظائف لگے ہوئے تھے سید امبر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان میں اضافہ کر دیا غائش صاحب خولفہ راشدین کے جو امتیازی کمالات اور خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ جس طرح وہ مسند رشد و ہدایت پر زہد و تقویٰ کے پیکر تھے اور صحبت مصطفیٰ کا جمال ان کی طبیعتوں سے نظر آتا تھا ایسے ہی جب وہ مسند اقتدار پر آئے ہیں تو وہی زہد و تقویٰ غالب رہا اور لائف کے ہر فیز میں صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ان سے نمائع ہوا اور حدث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین آپ وہ فکری جمال کے ساتھ ساتھ ایک بیوٹیفل پسنیلٹی کے مالک تھے کتنے حسین آدمی تھے اور چھے ان لوگوں میں راج کے سونے اچھا پھر ان کو دیکھ کے اندارہ ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کتنے خوبصورت سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا قائد صاحب صحابقون علیہ ولون اور اشرہ مبشرہ میں جو چھے صحابہ تھے جن سے نبی کریم علیہ السلام آخر وقت تک راضی رہے ان میں حدث عثمان غنی ہیں نہیں سارے صحابہ سے نہیں سب سے ہے اللہ راضی ہے جی لکت رضی اللہ نہیں وہ بالکل ہے بالکل بات ہے لیکن خاص شفقت کے رحمت مصطفیٰ کے خاص جو جلو میں رہتے تھے وہ ان میں یہ شامل تھے اور حدث عثمان غنی محصر کے وقت آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اے عثمان اللہ تم کو ایک کمیز پہنائے گا لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے چھیننے کی کوشش کریں گے تم نے اتارنی نہیں تو فرمایا میں سمجھتا ہوں وہ کمیز خلافت ہے اور خلیفہ بنتے جو پہلا خطبہ دیئے نا بڑا قابل غور ہے حقیقی ریاست مدینہ کا وارث یہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا حمد و سنہ اور درود پاک کے بعد تم اپنے آپ کو محفوظ کلو میں سمجھتے ہو عمر کے بقیہ حصے میں ہو اس لیے باقی زندگی میں نیکی کے کام کرو جلدی کرو کیونکہ تم نے صبح یا شام کو کوش کر جانا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا مکرو فریب میں لپٹی ہوئی ہے اس لیے تم کو فریب میں مبتلا نہ کر دے گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو غافل نہ بنو کیونکہ اللہ غافل نہیں ہے اور فرماتے کہاں ہے وہ ابنائے دنیا بڑی مشہور اسطلح ہے ابن الوقت کدھر ہے جنہوں نے بڑے زوردار کہلے زمین کو کھوڑا دنیا کو کھوڑا اور کلے اور عمارتیں بنائے اور اس کے عیش و عشرت میں پلے تو کدھر ہے وہ اب دیکھی جو پہلے خطبے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی بارہ سالہ دورِ حیات کا یہ منشور تھا کہ کسی لمحے بھی خدا خوفی بارہ سالہ دورِ اقتدار دورِ اقتدار بارہ سالہ دورِ اقتدار میں یہی وجہ ہے کہ جب کسی بھی قبر کے پاس سے گزرتے اتنے عشقبار ہوتے کہ داری آنسوں سے تر ہو جاتی لوگ کہتے حضور اس سے بڑھ کے رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارِ پر انوار پہ جب وہ روزہ انوار پہ حاضر ہوتے تو پھر تو حالت ہی عجیب ہو جاتی تھی پھر بھی حالت عجیب ہو جاتی یہ ڈاڑی مبارک پوری جو تھی کہتے ہیں بھیگ جاتی جیسے وضو کے وقت ہوتی ہے اور غائر صاحب آپ یہ دیکھئے کہ ان کی نمائیہ ترین خصوصیات میں حیاء نرم خوئی اور جود و سخا خلیفہ بننے کے بعد اس میں اضافہ ہی ہوا ہے نرم خوئی دیکھئے کہ رات کو اٹھتے تو کسی خادم کو نہیں جگاتے لوگ کہتے ہیں حضرت اتنے خدا میں اس میں کو جگا لیا کریں فرماتے ہیں رات آرام کے لیے وہ دن کے تھکے میں آرام کر لیں گے اور ان کے ناقدین آج تک غازی صاحب حد عثمانِ غنی کی ذات کے حوالے سے سنگل پینی کی بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے اپنے اہیت کا سب سے بڑا بزنس مین سارا کچھ قربان کر دیا ہے سارا کچھ قربان کر دیا ہے دو اونٹ رہ گئے کتنا مال و اسباب تھا اور حد عثمانِ غنی کے دور میں تہذیب و تمندن علوم و فنون تجارت زراد ایک شوقت اسلام کے پھرے شرق و غر میں لہنانے لگے سخاوت کے دنگے باج گئے بہت سکریہ ناظرین اکرام وقت ہوتا ہے درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سیدنا علیم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علیہ و صحبہ و فارک و صلیق